یہاں سے لے کر کے یہاں تک کم سے کم میں پہلے اس کی تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کر دوں کم سے کم یہاں سے لے کر یہاں تک پچاس ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے کم سے کم پچاس ان کی جوان بیٹیوں پہ کواری بیٹیوں پہ موبائل ہے اب میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا اتنا مجھے بتا دو میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو اسلامی رشتے کی ہماری آپ کی سب کی بہن بیٹی ہیں اتنا بتا دو کہ ہماری بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا وہ کس سے بات کرے گی کہاں ورڈسپ چلائے گی فیس بیر کہاں چلائے گی یوٹیوب کیا دیکھیں کسی کی بچے پڑھ رہی ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے اسے ضرورت ہے لیپ ٹوپ کی یا موبائل کی یا ٹیبلیٹ کی میں ایک عام طریقے کی بات کروں جسے ضرورت کچھ بھی نہیں اتنا بتا دو کون سا ایسا رشتے دار ہے جو ماں باپ نے اپنی بیٹی کے لیے موبائل کا انتظام کر دیا کسی کی بیٹی پورے زلے میں ایسی ہے جس کی بیٹی کی ٹرک چلائے بسے چل لئی ہیں ٹرینے چل لئی ہیں ہوای جھاس چل لئے فیکٹری چل لئی ہیں کارخانہ چل لئے ہے کسی کی بیٹی ایسی کہ پورا خاندان بھونکا مر جائے گا اگر موبائل بیٹی نہیں چلے آئی تو سب مر جائیں گا ایسی ہے کسی کی بیٹی تو پھر بیٹی پر موبائل کیوں ہے تین روٹی کھاتے اور ڈیڑھ کی اقل لکھو میں ہندوستان بھانتا ہوں کچھ باتیں میک پہ بتانے کی نہیں ہوتی لیکن مجبوری یہ بتانا ایک نہیں سیکڑو لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا دھرم بدل لیا سیکڑو لڑکیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں چلی گئیں ہمیشن چلے صحیح بتا رہا ہوں جو مائک پہ بتانے کی بات نہیں ہوتی لیکن مجبوری بننے میں ہندوستان بانتا ہوں تمہیں کیا بتا ہے آپ کو کیا مالگا 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 ہمارے یہ جسپر میں جب میں پڑھاتا تھا ایک حاجی صاحب ہے بڑے نیک اکیلی بیٹی تھی اکیلی میں بھی اگر کبھی کہا کہ حضرت آجا جائے تو بیٹھا کمی چائے پیلائی پی ہم نے چلے اکوڑا کچھ دنوں کے بعد جب میں بلند شہر سے تقریر کر کے آیا تو وہ رو رہے تھے ہاتھ پکڑ کر رونے لگ چپٹی جاتا آتی پرشان میں نے کہا کیا بات ہے کہ حضرت صبح پانچ وجہ سے بیٹی غائب ہے اور جب سے گئی ہے تب سے ہی گھر میں خوشبو آ رہی ہے اسے عورتوں نے چڑھا دیا تمہاری بیٹی کو اچھے جنات لے گئے اچھے حضرت سے جا کے تعویز لے اور جنات چھوڑ جائے بتاؤ اگر جنات میرا اتتا کہنا مانتے ہوتے تو میں اپنی گاڑی سے کھائے کو آتا میں کہتا ہے جن سے کہ چل زیشان بھائی کے تمہاری بیٹی مارکیٹ میں جاتی تھی بزاروں میں گھومتی تھی آوارہ گھومتی تھی ایسا ویسا بلے حضرت گھر کا دروازہ نہیں دیکھا اس نے آپ نے کبھی دیکھا بیٹی کو میں نے کہا نہیں دیکھا کہنے لگے حضرت وہ تو کبھی چھتے بھی نہیں چڑی میں بھی چکرم میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹی میں موبائل تھا یا نہیں تھا بولے ہاں موبائل تو تھا میں نے کہا سات منٹ رہ گئے یا پانچ منٹ چلو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد زہر کی نماز پڑھوں گا اس کے بعد دعا کروں گا انشاءاللہ ایک ہفتے میں پتا چل جائے گا ایک ہفتہ گزر کے نہیں آیا جب میں واپس آیا تقریر کر کے کہیں سے میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا ہوا رولے لگے بولے ناکھ کٹوا دیا میں نے کہا کیا سے بولے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر کے نینی تال ہائی کورڈ میں کورڈ میریچ کر لیا اب مجھے بتا دو جو لڑکی کبھی جس لیں دروازہ نہیں دیکھا اس نے دے اس نے نینی تال ہائی کورڈ کیسے دیکھ لیا جو لڑکی کبھی نکل کے گھر سے باہر نہیں گئی غیر مسلم لڑکے سے ٹچ کیسے ہو گئی میں تم سے اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا آج تم اگر اپنے یہاں دیکھ لو میں اپنے یہاں دیکھوں ہم سب ایک ہی ہیں اگر شادیوں میں دیکھ لے پچاس اگرہ عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں ایک بھی اللہ کی پنتی ڈھنکے کپڑے نہیں پہنے ہوگی کسی کی آس دین کٹی ہوگی کسی کا کلاچرا ہوگا کسی کی چھٹی آگے پیچھے کو ہوگی کسی کے گھوٹے اور چھوڑے ہوگے کسی کا ایتنا مائکپ ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی دین ہے یہ مبائل کی دین ہے یہ مبائل میں دیکھ رہی ہے جب پپ بھائی کی فلمیں بنانے والی عورتیں اگر ان کا یہاں تک سینہ کھلا ہے ہماری بیٹی کا بھی کپڑا ہٹ گیا ان کا دپٹہ ہٹ گیا ہماری بیٹی کا بھی دپٹہ ہٹ گیا آج ان سیدوں کی دادی کا واسطہ دیکھے جاتا ہوں اور انہی کا پیغام دیکھے جاتا ہوں یاد رکھو بیٹیوں کے ہاتھ سے مبائل لے لو اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو اسلامی کتاب دے دو انہیں قرآن دے دو اگر پلوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پلواؤ حضرت محمونہ کی زندگی پلواؤ حضرت خدیجہ کی زندگی پلواؤ حضرت صفیہ کی زندگی پلواؤ حضرت زینب کی زندگی پلواؤ آرے ہماری بیٹی اگر ان کی دادی فاطمہ کی زندگی کو پلے گی کہے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا پیے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا سوئے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا اٹھے گی بیٹھے گی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوگا اگر آئیسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لئے رائمات بنتی ہے شاور کے گھر میں ہو شاور کے لئے نعمت بنتی ہے اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے لیٹے ج محکم ہم بہت بہود لیے ہیں ہم نے نعرے بھی بہت لگا لیے ہیں عمل کے میدان میں آنا پڑے گا فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں بچے گود میں رہ گئے ماں کا انتقال ہو گئے بچہ سمجھ رہے ہیں میری ماں زیمدہ حماسہ اور غازہ کے حالات دیکھے تھے ان کے خوبصورت چہرے تھے جھلس گئے ہیں تمہیں معلوم ہے کیسے حالات ہیں اللہ والوں سے پیغام لے کر کے جائے کرو اللہ والوں کی بارگاہ سے وہ ان کے نانا کہتا تھا آج ہم قائمے لگ گئے ہیں آج ہم قائمے لگ گئے ہیں معلوم ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا اجازت ہو تو بتا دوں یا ختم کر دوں نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک مرز تھا اور مجھے مدر ہے میری امت میں بھی وہی مرز آجا صحابہ نے ارز کے پوچھا آقا کیا مرز ہے تو نبی نے فرمایا اس مرز کا نام حسود حسد ہے حسد کیا ہے بولو کینا بغابا جلال تیری میری برائی آقا فرماتے ہی الحال یہ حسد جو انہیں یہ اس طرح ہے اس طرح کیا ہے بولو جس سے بال موڑے جاتے تھے پہلے آقا فرماتے لا قولو تعلق شعرہ آقا فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بال موڑ جاتے تھے بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین موڑ دیا جاتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے دل میں حسد کی بغابا بغابا اور تم میں نہیں ہماری جماعت میں بہت ہے مولا مولا اتنا پورے گاؤں میں نہیں ہوتا جتا مسجد کے تین اماموں میں ہوتا بات میری بری لگے گی لیکن جو حق بتا رہا ہوں پہلے مدرسک اور خانقہ کا جوڑ تھا یہی وجہ تھی وہاں علم ہوتا تھا یہاں عشق ہوتا تھا تب جا کے کامیان ہوتا تھا اب علم تو بہت ہے انگلی اٹھا دیتا سیدوں پہ کیا تیرے علم کا فائدہ علم تو بہت ہے اٹھا دیتا اللہ والوں پہ انگلی شاجی میاں حضور کے زمانے میں دو مولانا تھے جن کے پیجانے ہوچے تھے لانت انگر کہاں فقیر کے پیچھے پڑھ ہوئے ہیں مگر کیا پتہ تھے بیٹے ہاتھ غلط جھگے ڈالو مارے جاؤ گے مارے شاجی میاں حضور ہی کا معاملہ بتا ہوں جب ہمارے یہ نانمیہ انہیں کہ دادہ میاں کیا آئے نا بسم اللہ شہنیہ کے ہاں پہ جب آئے تو معلوم ہے کیا ہوا تھا ادھر سے وہ آ رہے تھے شادرگائی اور شاہ احمد علی شاہ پھٹ پریشی ہاں تو ان کے استقبال کے لیے جب گئے تھے نا تو یہ نہیں کہ دادہ نے کیا کرا تھا بولے کوئی چھتری بطری تو ہے نہیں کہہ کے دھوپ تھی نا تو پاکھڑ کا پیڑ پھڑا تھا بولے تو کیا دیکھ رہا چلا آجا پیڑی کو پکڑا چھتی بنا گھٹا کے لیے کے چل دی غلط جگہ ہاتھ ڈال لے تو انہوں نے کہا تھا اگر مجھے یہ بتا ہوتا نا تو میں تمہارا مرید ہو جاتا ہوتا ہوتا شاجی میاں حضور طالعہ پہ بیٹے ہوئے بزو بنا رہے اب یہ مولانا چکر میں رہتے دے چکر میں کہ ہر کہیں سے کمی آجائے چکر میں رہے طالعہ پہ بیٹے ہوئے بزو بنا رہے تھے انہوں نے بزو کر لیا چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے اور انہوں نے قائدہ فٹ کر لیا یار انہوں نے چوتھائی سر کا مسا کر لیا اور سنت ادھانے کی جیسے بھی سید مظفر میاں بخاری نے بہت اچھا جملہ دیا فرض جو ہے وہ تو قرض ہے تمہیں دے نہیں اب ایکسٹر جو نوافل ہیں سنن ہیں مصطابعات ہیں اس یہ پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں انام ملے گا تو انام کیا ہوگا وہ ولایت آئیت ہے سمجھے تو انہوں نے یہ قائدہ فٹ کر لیا کہ صاحب انہوں نے سنت اوپے تعمل کیا نہیں کیا نہیں نوافل کی کسرت کرنے والا سنت ولی ہوئی یہ کیسے ولی ہوگا چلو آج اس فقیر کی ٹانگ لیتے لیتے بڑی دور سے دیکھ رہے تھے ہوئے بولے جلدی چلو نکلنا جائے نکلنا جائے مانگر کیا پتا تھا شاہ جیمیہ حضور بھی وہیں بیٹھ رہے تھے دل کے حالات جانتے تھے کشف کشف بیٹھ رہے مائی پہ اب یہ مولانا تیزے تیزے جا رہا ہے علم والے تیزے تیزے جا رہا ہے جیسے ہی شاہ جیمیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ان لو نے ابھی زبان نہیں کھولی تھی قریب میں گئے شاہ جیمیہ حضور نے تیزے اپنی گردن کو پکڑا سر کو پکڑا پکڑنے کے بعد لولے ادھر ہلایا ادھر ہلایا بولے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے سر کو یہاں سے گردن چیالک کر لیا اور کرنے کے بعد پانی میں تعلام میں پورا سر دوبو دیا بولے لا الہ الا اللہ پھر لگا لے اللہ پھر لگا لے اللہ دیل مرتبہ ڈھپونے کے بعد پھر گردن پہ رکھ لیا بولے محمد الرسول اللہ اور کہنے لگے مولانا اب مسا تو چھوڑا غسل ہو گیا ہو گا بولے مولانا اب تو غسل ہو گیا ہو گا پری بولے یار فقیر تو پہنچا ہوا ہے قدموں پہ گر گئے توبہ کر لے انہوں نے معاف کر دیا ایک مارے مد کا شہر پڑوں سننا چاہ رہے ہو پیچھے والوں تم آج ہی سنوگے یا کل کو تو ریزلٹ کب ہوگا آج ہی ہوگا تو نے پی پیانوں سے میں نے پی نگاہوں سے پیار سے بولو تو نے پی پیانوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں کہیے یا رسول اللہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں ایک تو اللہ والے مسکین شامیہ اوپر سے آل رسول یہ ولیوں کے شہزادیں یہاں حاضری دوگے آوگے ان کی بارگاہ میں کیوں گے ان کی بارگاہ میں کیوں گے یاد مقام کتنا امچا اس جگہ ہڑ ڈالو نا جہاں پہ مال ہو آلہ حضرت کو لوگ ایسے ہی آلہ حضرت نہیں کہتے ہیں دنیا میں کتنے ولی مگر میں اگر کسی کو سفارشی بنا کے لے جاؤں گا کسی تھانے میں کوئی کام لچ جائے تو میں اگر اس بچے کو لے جاؤں تو کام چلے گا یا تو پردھان کو لے کے جاؤں گا یا تھانے میں جس کی بات ہوگی جہاں جس کی زیادہ چلتی ہوگی اسی کو تو لے جائے جائے گا آلہ حضرت کو ذرا دیکھئے ہو آلہ حضرت ذرا آقا کی بارگاہ میں سفارشی بنا کے کس کو لے گا پوری دنیا میں ولی لیکن ایک آل رسول کو لے کے کیوں جا رہے ہیں ہاں بس ختم کر رہا ہوں ہاں توجہ رکھے ذرا توجہ آلہ حضرت کیا کہہ رہا ہے تیری جو کہا تھا تیری نسل پاک میں ادھر کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر جس کی جہاں پہنچ ہو جس کی جہاں چلتی ہو اسی کو تو لے جائے گا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوثو ہے اور لا دلہ بیٹا تیرا تو تم تو ان کا ہاتھ پکڑ اور کہو آقا یہ آپ کے گھر آنے کا بچہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بس انہی بچوں کا صدقہ تا فرما دے اللہ حضرت اتنے بڑے مولوی بڑے مفتی اللہ مہ پوری دنیا میں آج اللہ حضرت کا نام ہے اور ہوا کب کیوں ہے کیونکہ ایک سید کا ہاتھ رکھا گیا علی کے بیٹے کا ہاتھ رکھا گیا اتنے بڑے مفتی اللہ مہ مجدد سب کچھ کچھ پڑھنے کے بعد ان کے ابا سید مہاریرہ شریف جو علی کے شہزادے ہیں سید آل رسول برکات ان کی بارگاہ میں لے گئے انہوں نے سینے سے سینہ ملایا لگایا اور لگانے کے بعد جب باہر نکلے تو دو منٹ کے لیے کوئی پہچانتا نہیں تھا آلہ حضرت کون ہے اور سید آل رسول برکات کون ہے آج کا نا مولانا دو کتابیں پڑھ لے اُلٹی سیدھی مطن کو حاشیہ حاشیوں کو مطن سمجھے اور بس علی کے نبی کے بچوں کے بارے میں پھونکنا شروع کر دیتا ہے آلہ حضرت کو دیکھو تم کیا چیز ہو اُن کے سامنے آلہ حضرت کے سامنے اتنے بڑے اللہ آلہ حضرت سے سید صاحب نے کہا احمد رضا جی حضور تم نے کہا بڑے پیر کی خانقہ میں کتہ رہتا تھا بولے جی حضور رہتا تھا بولے ہماری بھی تو خانقہ ہے جنگل میں ہے ہم کون ہے بولے حضور حبی علی کے بیٹے بولے پھر ہماری خانقہ میں بھی کتہ ہونا چاہیے پیر تھی کہہ دیا دیا بولے ہماری ہماری یہ بھی کتے کی ضرورت ہے بولے سرکار ٹھیک ہے کل کو حاضر کر دوں گا آج کا مولویوت دینا فتوہ لگا دیتا کہا سرکار کل کو حاضر کر دوں گا گئے سیدھے تم سوچ رہو گے چڑیا گھر یا کئی اور کتے خانے گئے ہوں گے وہاں سے آلہ قسم کے جو کتے مول بکتے بلائے نہیں سیدھے کھڑ گئے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا دونوں بیٹوں کو لیا جن کا نام حجت الاسلام اور دوسرے کا نام سرکار مفتی آزم ان دونوں بیٹوں کو لیا اور لیلے کے بعد سیدوں کے قدموں پہ ڈال دیا کہنے لگے آقا آپ کو کتوں کی ضرورت تھی کتے کی ضرورت تھی میں دولے کر گیا ہوں آقا آلِ رسول ہے آپ یہ آپ کی بارگاہ میں رہیں گے قدمت کا رہیں گے اگر ایک جاگے گا تو ایک سوئے گا ایک سوئے گا تو ایک جاگے گا آقا یہ آپ کے دربار کے کتے ہیں آلِ رسول کا دل پی گل گیا ایک کے سر پہ دینہ ہاتھ ایک پہ پا رکھ دیا بولے جائے مدرزہ علی کے پیٹے نہ کہہ دیا یہ علم میں آگے ہے اور یہ تقوے میں آگے ہے تم لینے ہی نہیں چاہتے ہو کہاں سے ملتا ہے پانی وہی سے ملے گا جاں نل ہو پانی وہی سے ملے گا جاں نل ہو اور جہاں کچھ ہوئی نہ تو میری باتیں بہت گہری ہیں ان پر توجہ رکھنا اتنی حدیث ہے پچھلے لوٹ سے پڑی تھی میں اتنی حدیث ہے اللہ یہ نہیں کہاں خالی محبت کے بارے بارے کسی کے بارے میں یہ نبی نے نہیں فرمایا یہ آقا نے فرمایا اللہ و مماتا اللہ و بی آل محمد ماتا مستقملل ایمان کہ جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا گیا وہ مکمل ایمان گیا اب ہے کوئی مائیک علال جو نبی کی بات کو پلٹا دے گا بولو نبی کی بات کو پلٹا دے گا تو اس کا ایمان ہی گیا کیا بچا اس کے پاس کچھ بچا کیا کچھ نہیں بچا اور بغض کے بارے بتایا نا جو نفرت رکھے گا نا کوئی پتہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے اس کا خاتمہ بالخیر خیر مشکل جو تھوڑی سی نفرت رکھے گا میں نے جو بات کہی تھی یہ کہی تھی پیارو سنو اپنے گھر میں کیا لینا سیدہ فاطمہ کا کلچر ہماری بیٹیوں کو آنا چاہیے بس آخری بات ایک پیغام پھر تین ہو جائیں گے بزرگوں کو تاک تسنتی میں نے سوچہ تقریر کے بیچ میں نا یہ دو تین پیغام دیتا ہے دو ہو گئے اب تیس رہی ہے قرآن کی آیت اس پر پیش کروں گا پھر ختم نور الدین منظر کے دو تین اشار ہوں گے شاعر ہیں مہانا سعید رجپری کے بیٹے ہیں دو تین اشار ہوں گے اور پھر فوراں صلاة و صلاة یہ یہ نا مہموز ارے ہاں آج مواز بھی ماشاءاللہ یہ بھی سنو گنا ان کو پھر ان کے بعد صلاة و صلاة اس طرف سے لے کر کہ اتھر تک تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہوگا اس کے بھائی کا انتقال ہوگا اب اس کا سگا بھائی آیا اور وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے تم نے کسی نے دیکھا ایسا یار کتنا برا انسان ہوگا وہ جو اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے کھائے گا اس سے برا بھی کوئی ہو سکتا ہے آپ خود بتاؤں کیا ہو سکتا ہے اس سے برا کوئی کتنا نالائق لفظ بولوں یا کیا کیا یار قرآن خانی ہوتی دعا ہوتی یہ ساری چیزیں ہوتی اور وہ اپنے بھائی کا گوشت موچنے اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تو تم اس سے دوستی کروگے بولو ہاں یا نہ بولو اس سے دوستی کروگے کیا اس سے رشتہ داری کروگے تمہیں مل جائے تو دسترخان پر کھلا ہوگے بٹھا لوگے اس کے گلے میں ہنٹل کے کھوم ہوگے اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو آج ان سیدوں کے سامنے اور اللہ والے کی موجودگی میں قرآن پاک میں توبہ کروگے بولو توبہ کروگے بولو اب سنو کون ہے نا تم میں بھی کم سے کم پچاس لوگ گنا دوں گا آپ کہو گا کیسے بات کر رہے ہیں یہ تو پہلی مرتبہ کیسے چھانٹ لیا مگر سنو پیاری کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے میری بات تو تو پلٹا دو سید صاحب کیوں نبی کے بچوں کی بات تو تو پلٹا دو پھر کون ہے وہ سنو اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آئیَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُوْحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّا اَكُلَا لَهُمَا اَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِي تُمُوْا اللہ فرماتا ہے گھر جا کر کے قرآن میں درجمہ دیکھ لینا اللہ فرماتا ہے گھر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چُغلی کرتا ہے پین پیچھے پرائی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا چُغلی کرنے والا پین پیچھے پرائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا یار یہ تو قرآن کی آیت ہے نا قرآن کی آیت ہے نا تیار ہو توبہ کرنے کو تیار ہو ہاتھ اٹھاؤ سب لوگوں ان سیدوں کی موجودگی میں اور مزار شریف کے عرص مقدس میں اس کی انشاءہو ہے بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے چُغلی نہیں کریں گے رکھ لو بچے کھیل لہتے ہیں نا بچے کیا کر رہے تھے نبی بھی گزرے صحابہ بھی گزرے ایک بچے کو اٹھایا نبی اسے پیار کرنے لگے صحابہ نے پوچھ لیا آقا بچے تو اور بھی ہیں اسی کو پیار گیا تو والے معلوم ہیں یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے یہ میرے حسین کا دل بہلاتا ہے یہ میرے حسین سے ساتھ کھیلتا ہے یہ میرے بچے یار اگر تم ان نبی کے بچوں سے پیار کروگے جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کتنے خوش قسمت ہیں خالی پیار کرلو محبت کرلو خالی محبت خالی محبت اللہ وما ماتا اللہ حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ تلوار لے کے میدان میں نہیں جانا پڑ رہا ہے شہید کا مقام اللہ ان سے پیار کرنے بہتے ہیں ان سے محبت اتنی حدیثیں کے رات پوری ہو جائے گی مگر بس اتنی کہوں گا پیارو اتنی کہوں گا یہ کیونکہ ہمارے گھر کا پروگرام اور ماشاءاللہ جتنے ہیں سب نے تھوڑا 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 پڑ لیا سمجھے الحمدللہ اب میں اپنی گفت کو یہی ختم کرتا ہوں مگر جتنی باتیں کہیں ہیں ان پہ عمل ضرور کرنا اور یہ ہمارے مامو حضور صحیح ساجد میاں صاحب سمجھے ان کی سازگی پہ مت جانا ان کے خون پہ جانا ان کے دودھ پہ جانا سمجھے یہ مت دیکھنا کہ ان کی بہت اوچی ٹوپی نہیں ہے یہ مت دیکھنا یہ بہت جبہ قبہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ لیو یار سب سے اوچا خاندان والے ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی کے شہزادے ہیں شاریفانیاں آئے ہیں تو یہ مت دیکھ لیو کہ یار یہ بہت بڑے مفتی نہیں ہے مگر یار علم ہے نا انہی کے گھر سے مزتا ہے یہ دیکھ لیو جہاں پر نبی نے فرمایتنا انا مدینة العلمی وعالی بابوہا ہو میں علموں کا شہر علی اس کا دروازہ یہ اس کے پورتے ہیں سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں مظفرمی بخاری کو یہ مت دیکھنا آپ کہ یار یہ لندن نہیں گئے وہاں نہیں گئے ارے یار جس کے نانا اور بابا کے صدقے میں ہم اور آپ سانسے لے دیتے ہیں رزق ملتا ہے کھانے پینے کو ملتا ہے کائنات بنی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور آلہ حسرت دھرموڑ پہ یاد ہے کہتے ہیں زمین و زمہ تمہارے لئے اتنے اتنے تقریر کرنا نہیں مجھے اس ویسے آگے بعد کو بھی نہیں نکالنا ہے یہ مولا کائنات حضرت علی کے پوتے ہیں تمہارے گود میں بچے ہوں ماشاءاللہ میری دل سے تقریر کی نا تھوڑی ٹیبل کی نہیں مگر حق ادا کر دی دیکھنا تم چند سالوں میں یہ آفتاب ماتاب کی طرح کیسے چمک چوئے چھوڑا کھیلنے لگو چھیڑنے لگو پیار کرنے لگو تو خود بخود وہ شخص تمہیں اچھا لگنے لگے گا تم اگر نبی کے بچوں سے پیار کرو گے محبت کرو گے تو بتاؤ نبی تم سے پیار نہیں کریں گے نبی محبت نہیں کریں گے کریں گے پیار کریں گے تو میں صرف یہی پیغام ہے اتنا یاد رکھوں سیدوں کا عدب 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 ملحوظ رکھنا بولو انشاءاللہ اب میں نات پڑھنے کے لیے نور الدین منظر کو بلاتا ہوں وہ مائک پر اور سنو ابھی تو دعا ہوگی ارے ایسے کیسے چلے جائیں گا ابھی دیکھیں ابھی تو دعا ہوگی نبی فرماتے ادعاء المخل عبادہ اور انشاءاللہ جب بھی ہوگا تو ہماری تقریر ہوا کرے گی پھر سنیوں آپ سمجھیں ادعاء المخل عبادہ اور ہمارے ماں موضور یہاں رہے کریں گے ٹائم دیا کریں گے ہمارے یہ بھائی لوگ جتنے ہیں یہ سب آیا کریں گے ہمارے یہ بھی یہ ماموئی ہیں معلوم ہے انہوں کے باپ دادا سے سب انہی کے گھر کی خدمت کرتے رہے ہیں آج دیکھو سمجھیں اللہ تعالی برکتی آتا بہت محبت بہت وفادار لوگ بہت وفادار لوگ صحیح بتاتا ہوں گا تو آج کے بعد یہ ہی رہے گا نا ان باتوں پر عمل کرو انشاءاللہ کو میں بلاتا ہوں محبت پر تشریف لائیں ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں آپ پاؤں پھیلا سکتے تھوڑے کے لیے پاؤں سیدھے کر سکتے کوئی بات نہیں ہے سمجھے تو نعرے لگا دوئی اجازت ہے نعرے کے لیے بھی تم سے اجازت دینی پڑ رہی ہے مگر جانے کے لیے اب تم ہم سے اجازت لوگے ٹھیک ہے وائدہ کر رہا ہو پکا نعرے تکبیر نعرے رسالات خاندانِ رسول شہزاد گانے علی نعرے تکبیر آجو نورک دین منظر